فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد دین سو بائیس حجاج گرام پر مشتمل پہلا قائفلہ سری نگر وارد ہوائی اڈے پر سیول اور پولیس انتظامیہ کی افسران نے استقبال کیا اسلام علیکم ناظرین آج دن اتوار یعنی سنڈے 23 جون سال دوہزار چوبیس پیش روزنمہ تعمل ارشاد اور سری نگر سے شاید دیگر اقبارات سے لی ہوئی آج کی سرکھیان سیکیروٹی صورتحال امرناتی آترا دوہزار چوبیس اور ترکیاتی امور جمعوں میں عالی صدی جائزہ میٹنگ منعقد لیفٹنین گورنر نے صدارت کی سیکیروٹی فورسز سیول اور پولیس انتظامیہ کی درمیان قریبی تالمیل پر زور باون روزہ سالہ نامرناتی آترا 29 جون سے شروع ہوگی یادریوں کو بہتر سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے پورزم سیکیروٹی اور ضروری سہولیات میں نمائع اضافہ کیا گیا لیفٹنین گورنر پرثم پوجہ میں شرکت کی ٹانل کے آر پار چار الگ الگ سڑک حادثات دو افراد لکمے اجل چوبیس دیگر زخمی زخمیوں میں تین آئی ٹی بی پی اہلکار بھی شامل یادریوں کی سلامتی اولین ترجی سہولیات کی گنجائش میں کہی گناہ اضافہ حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی چیف سیکریٹری ہنگامی حالات میں ٹیلے کمپنی یا نیٹ ورکس پر حکومتی کنٹرول دوہزار تئیس ٹیلے کام ایکٹ چھبیس جون سے نافذ ہوگا سیکیروٹی امونیامہ یا جرائم کی روک تھام کے لیے ایکٹ پر عمل درامد ہوگا نیٹ پی جی داخلہ امتحان ملتوی انٹی اے کے ڈی جی سبود کمار کو ہٹایا گیا انجینئر رشید کی عبوری زمانت کی درخواست سماعت یا کمجلائی تک ملتوی مسلم لیگ تحریک حریت پر پانچ سالہ پابندی برقرار جی ایس ٹی ایکٹی کے سیکشن 73 کے تاحت جاری کردہ ڈیمانڈ نوٹس پر سودہ اور جرمانہ ماف کرنے کے سفارش وزیری خزانہ کی زیر صدار جی ایس ٹی کاؤنسل کی 53 وی میٹن میں کہی اہم فیصلے پبلک ایگزیمنیشن گیر مناسب طریقوں کی روک تھام ایکٹ نافذ العمل مرکجی حکومت کی طرف سے بازابتہ نوٹفیکیشن جاری پرچہ افشاہ ہونے یا جوابی پرچہ میں چھے چھاڑ پر قید اور جرمانی کی سزا کا انتظام چند سرکھے انگریز ایک بار دیری کشمی ریز سے امیت شاہ لانچ پروگرام تو فاسٹریک امیگریشن سرویسز انفیلٹریشن بیڈ الانگ ایلو سی ان اوری تو بیلی ویڈ ڈیڈ میٹ پریڈکٹس ڈرائی ویڈر فرام ٹوڈی تل جون 28 آخر پر یہ سرکھی کشمیری اگوار روزنما کاہوٹ سے وزیراعظم نرندر موڈیس بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ سید قدبات قیان اہم سمجھوتن پر دسخط شیخ حسینہ ہن چو نرندر موڈیس بنگلہ دیشنش داو تسمز یہ تھی سری نگر سے شایع ہونے والے آج کے مقامی اگوارات کی سرکھیان آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگابان